بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ازر اقوال فدر ہے میں ریل سٹیک اور پرپٹیز کے والے سے ہر تھا کی اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہتا ہوں جی تو مزز ناظرین آج میں آپ کو نیو اپڈیٹ جو دینے والا ہوں اس سوسیٹی کا نام ہے گرینڈ سٹی جو کہ فیصلہ باز میں ایک نئی سوسیٹی لانچ ہوئی تھی تقریباً ایک سال پہلے گرینڈ سٹی میں کافی سارے دوستوں نے روکیسٹ گئی ہے کہ اس کی نیو اپڈیٹ جو ہے وہ دی جائے تو میں نے سوچا کہ موقع پہ جا کے آپ کو اس کی نئی اپڈیٹ آپ کو دی جائے تو میری ویڈیو کے ساتھ رہیں ویڈیو مکمل دیکھیں حقیقت پہ مبنی جو باتیں ہیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں ساری باتیں جو ہوتی ہیں کہ آئی ایف ڈی ایس اپروڈ ہے ریٹ کیا چال رہا ہے ان کے پاس رقبہ موجود ہے یا نہیں ہے یا پوزیٹیو باتیں جو ہوتی ہیں نیگٹیو بارکے ہوتی ہیں وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر ہی ویڈیو کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ ہم اس ساری اپڈیٹ آپ کو دوں گا گرینڈ سٹی جو فیصل آباد میں ایک سال پہلے پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس میں بہت ساری زیادہ تار نیگٹیو بھی باتیں ہیں مجھے ملونگا کہ کافی سارے دوستوں بھائیوں کو یہ باتیں ناغوار گزریں گی لیکن میری باتیں آپ رد بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنے مشہدے کے صاحب سے جو باتیں میرے سامنے آتی ہیں میں کافی ساری اس پر رساج کرتا ہوں وہی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی سکیم نہ ہو جائے اگر آپ کے ساتھ کوئی سکیم یا فراد ہو چکا تو اس کا سلوشن کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے اندر ہی بتاؤں گا تو ویڈیو پر ساتھ رہے اگر میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائیو کر دیں اور بہلا کن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ریل سٹیٹ اور پرپٹیس کے حوالے سے ہر طرح کے اپ ڈیٹ آپ تک با وقت پہنچتی رہ گیا میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات اگاہ کرتا رہتا ہوں سامین ناظرین کو ہمیشہ وہاں پر انویسمنٹ کریں جس کے پاس زمین اور ہیسٹری والی جگہ ہو جو کوئی آپ کے ساتھ فراد نہ کرے آپ نے پتہ نہیں کس طرح یہ پیسہ آپ نے جمع کیا ہوتا کتنی محنت سے کتنی سالوں کی محنت سے آپ نے یہ پیسہ جمع کیا ہوتا ہے تو ایسی جگہ ہرگز انویسٹ نہ کریں جہاں پہ آپ کو سالوں سال انتظار کرنا پڑے اور آپ اس کے پیچھے رول ٹکڑے ایک سال ہو گیا ہے ان کو پروجیکٹ لانچ کی ہوئے یہ آپ ڈیویلمنٹ کا کام سارا دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا یہ ڈیویلمنٹ کا کام ہو چکا ہے یہ بڑی کوشش کر کے اپنا ٹائم نکال کے آپ کی یہ اپ ڈیٹ دینے کے لئے یہ وقت نکال کے یہ ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو کا ساتھ رہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ڈائی ایک کڑ کا ہے رکبہ جس میں انہوں نے یہ مٹی وغیرہ ڈلوائی ہے کوئی کام نہیں ہوا کوئی گیٹ کا کام نہیں ہوا کوئی روڈ نہیں بنی آپ نے کنٹینر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سیل کر چکے ہیں بس یہ ہم جیسے ڈیلروں کے میرے سمیت میں خود بھی اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار تھراؤں گا اپنی بوٹی کے لئے ہم دوسرے کے گردان زبا کر دیتے ہیں حالانکہ ہم سب جانتے ہوتے ہیں کہ یہ سکیم ہے یہ فراد ہے یہ کوئی کسی طرح کے یہ باتیں نہیں ہیں بڑے بڑے بورڈ لگا دینے سائن بورڈ وغیرہ مارکیٹنگ کر دینی عبرال حق کو گلوکار کو بلا دینا بڑا پاور شو کر دینا اس طرح تو یہ ریل سٹیٹ کے کام نہیں نہ ہوتے کافی ساری یہ سوچنا پڑتا ہے تو پلیز سوچ سمجھ کہ اپنی انویسمنٹ کیا کریں کوئی کام نہیں کروا رہے نہ ان کے پاس کوئی رکبہ ہے نہ ایف ڈی اے سے یہ اپرووال ہے دو اڈائی اکڑ میں یہ مٹی ڈیل وار یہ انہوں نے دکھاتے رہنا ہے سال بعد یہ آپ کے سامنے کے تین چار سکیڈ لیٹے لگا رہے ہیں یہی ان کی کارٹ کرتے گی ویل میڈ میں مجھے نظر آئی ہے میں تو لگاتا رہتا ہوں چکر یہ دیکھتا رہتا ہوں یہ کیا کارڈ میں نے تو یہاں پہ ایک فائل بھی نہیں شروع سے بیچی اگر کئی دوستوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے کوئی زہر ہے ہر بندہ جو کم انکم والا ہوتا ہے وہی انویسمنٹ کرتا ہے جو انبیر کبیر کروڑوں کروڑا پتی ہوتا ہے وہ تو اس طرح کے پروجیکٹ میں نہیں نا انویسمنٹ کرتا ہے اس کے پاس تو کروڑوں پیسہ کروڑوں روپائے جمع ہوتے ہیں وہ وہاں پہ انویسمنٹ کرے گا جو کیش پہ ہوگی اسٹالمنٹ والے پروجیکٹ پہ ہمیشہ مارا بندہ ہی جو کم انکم والا بندہ ہوتا ہے وہی انویسمنٹ کرتا ہے تو یہ بڑے بڑے ڈیویلپر اور بڑے پیسے والے اور پاور والے بندے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کوئی ان کا کیا بگاڑ لے گا تو دو اڈائیے کر کے بھئے یہ کام تھوڑی سی مٹی ڈلوائی ہے یہی دکھاتے رہنا انہوں نے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ارب اور روپائے انہوں نے کٹھا کر لینا ہوتا ہے حکومت ان کو کوئی پوچھتی نہیں ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ان کو یہ ہڈی ڈال دیتے ہیں وہ پھر چپ ہو جاتے ہیں یہ ہے اپ ڈیٹ گرینڈ سٹی فیصلہ باد کی ایف ڈی اے ادارہ جو گورنمنٹ پنجاب کا ہے وہ اپروال اس ڈیویلپر کو اس کلونی کو دیتا ہے جس کے نام اس کی زمین موجود ہو تو ان کے نام کوئی زمین نہیں ہے پانچ چھے اکڑ رکبہ انہوں نے خریدا ہوا ہے بیک ساڑھ والا رکبہ جو ہے زمیدار ان کو قبضہ نہیں دے رہے گرینڈ سٹی کہتا ہے ہمارا رکبہ ہے اور جو امیگا ریزیڈینشیا وہ کہتا ہے ہمارا رکبہ ہے تو یہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے رولنا تو کسٹمر نے ہوتا ہے یو گریب بندہ ہوتا ہے کسٹمر اس نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے وہ بچارہ رول جاتا ہے افسوس ہوتا ہے تو اس طرح ہے کہ پروجیکٹ میں کسی کو پرشان کرنا ویڈیو بنا کے میری یہ مقصد نہیں ہے بس یہ اپ ڈیٹ دینا میرا مقصد تھا آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا مشروع ہے اگر آپ نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں اگر ریڈ کی بات کی جائے تو انہوں نے تقریباً چھین لاکھ روپہ مرلا اگر ریڈ نکالا تھا ڈیویلپمنٹ چارجز بھی ان کے علاقے تھے لوکیشن کی بات کی جائے تو سرگودہ روڑ جو چنیوڑ کی طرف جاتا ہے بائی پاس سے تھوڑا سا آگے جائیں چنیوڑ روڑ پہ تو اس کی فیصلہ بعد میں لوکیشن بنتی ہے مزید معلومات ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں اسی طرح ہماری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں جو بین بھئی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے ہم مشکور بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے کٹنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ تین مرلا پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے پلاٹ دستیاب تھے باقی مزید اپ ڈیٹ لینے کے لئے ہمارے چینل پہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں کافی ساری ویڈیو اور بھی اپ لوڈ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں مختلف مکانات کی مختلف سوسائٹیوں کی میں ہر طرح کی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ